الحمدللہ رمضان میں تو شرکس شیعتین قید ہوتے ہیں لیکن انسان کا نفس اس کے پاس ہوتا ہے اس لیے جو مہینہ ہے یہ اپنے نفس کو تربیت کرنے کا مہینہ ہے اس کو اپنا غلام بنانے کا مہینہ ہے ہر دن اس کی تربیت ہونی چاہیے ہر دن ہم کو دیکھنا چاہیے آج میں نے اپنے نفس کو کتنا تربیت کیا کتنا میں نے اس کو ٹرینڈ کیا تربیت میں کئی چیزیں ہیں آج کے اس درس میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے تعلق سے بھی اور اپنی اولاد کے تعلق سے بھی پہلی بات تو یہ کہ تربیت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالی نے جو فرض کیا ہے انسان پر ہر مسلمان پر وہ نماز ہے ایک مسلمان اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ یہ اس کے اوپر فرض ہے ہمیشہ فرض ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا اچھا مہینہ ہے اگر وہ اپنے نفس کو نماز کا پابند بنائے عادی بنا لے ایک مہینہ انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے اس کے بعد رمضان کے بعد بھی وہ نمازوں کا عادی بن جائے تو ہر دن یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی نماز اس کی جماعت سے نہ چھوٹے وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں یہ نیک بندے ہیں تو اپنے نفس کو تربیت کرنے کا ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو نمازوں کا عادی بنائے نمازوں سے محبت پیدا ہو لذت پیدا ہو اتنی لذت ہو جائے کہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں ایسا دل میں اتنی زیادہ اس کی اہمیت بیٹھ جائے کہ رمضان کے بعد بھی نماز سے اتنی محبت ہو جائے کہ کبھی چھوٹے نہیں یہ ایک چیز ہے کہ اپنے نفس کو نماز کا عادی بنائے تربیت کریں اپنے نفس کو کوئی بھی نماز جماعت سے نہ چھوٹے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی نمازوں کا عادی بنائیں یہ بہت اچھا موقع اتنا بہترین مہینہ ہی ہے کہ اگر اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند بنا دیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ عادی بن جائیں گے تو یہ ایک مہینہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نمازوں کا عادی بنائیں نمازوں کا پابند بنا جیسے نماز کا ٹائم ہوا آپ بولیں چلیے نماز کے وقت پر بچوں کو لے کر آنا اور جو ہے کوئی بھی نماز جماع سے نہ چھوٹے تو ایک تو یہ کہ نمازوں کی عادت بچوں میں ڈالنا اس رمضان کے مہینے میں تاکہ رمضان کے بعد بھی وہ عادت کبھی ان کی جائے نہیں آپ دیکھیں اللہ کے نبیر فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے سات سال کے جب ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں اور دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو تو یہ وہ مہینہ ہے جو تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی تو اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند بناے اس مہینے میں تربیت کریں دوسری چیز اولاد کے حوالے سے تربیت کرنے میں جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی اولاد کو بھی جو اولاد ابھی ٹھیک ہے بہت زیادہ بالغ نہیں ہوئے ہیں تو کم سے کم کچھ روزے رکھوانے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کو بھی روزے کی اہمیت اور روزہ کیا ہے ان کے دل میں بھی اس کا مقام بیٹھے جیسے کہ بعض صحابیہ سے ہم کو ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آشورہ کا روزہ آشورہ کا روزہ رکھواتے تھے یہاں تک کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بچے بھوک سے رونے لگتے تھے تو کھلونا وگرہ دیکھ کر ان کو بہلا دیتے تھے یہاں تک کی دیرے دیرے افتاری کا ٹائم ہو جاتا تھا تو یہ ان کے ہاں ایمان کا اتنا جذبہ تھا کہ اپنے بچوں کے اندر بھی وہ عادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوا دیتے تو ایک تو یہ کہ نماز جو فرض ہے اس کی عادت ڈالنا نمبر دو روزہ نمبر تین جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر سے بری عادتیں جو ہے اس سے چھڑوانے کے لئے یہ بہت اچھا مہینہ ہے بہت سارے میوزک اور بہت موبائل اور بہت ساری یہ مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے جیسے پابند کر رہے ہیں اسے اپنے بچوں کو غلط عادتوں سے بچانے کے لئے ان کو ہم ابھی سے بتائیں یہ چیز غلط یہ چیز غلط تو وہ ہم ان کے ذہنوں میں ڈالیں اور بہت ساری چیزوں سے ان کی حفاظت کریں اگر ایک مہینہ ہم نے ان کو ان چیزوں سے بچا لیا جو ان کی بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد وہ عادت بن جائے اور وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں جو غلط ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہ خاص طور پر کہ جو صبح و شام کے عذکار ہیں صبح و شام کے جو عذکار ہیں اولاد کی تربیت میں یہ بہت دھیان دیں کہ بہت سارے بڑوں کو بھی نہیں یاد ہے لیکن یہ مہینہ ہے کہ آپ چاٹ لیں جو صبح و شام کے جو عذکار ہیں اس کا آپ چاٹ لے لیں یا کتاب جو ہے وہ لے لیں اور روزانہ اپنے بچوں کو اور اپنا لے کے آپ بیٹھیں آپ خود ایک دعا روزانہ سنیں روزانہ ایک ذکر آپ بچے سنیں یا آپ کو ہم سید الاستغفار آج سنیں گے مان لیے سید الاستغفار آپ سے سنیں گے آپ روزانہ ایک ایک دعا اس کی سنیں انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے صبح و شام کے عذکار اس کو یاد ہو جائیں گے اتنا بہترین موسم چل رہا ہے نا کہ ماحول ہے ایک نیکیوں کا ماحول بنا ہوا ہر گھر میں نیکیوں کا ماحول ہے سب لوگ جڑے ہوئے ہیں تو کم سے کم صبح و شام کے جو عذکار ہے نا اس کی آپ بھی یاد کر لیں اور بچے بھی اسی بہانے یاد کر لیں گے اور روزانہ آپ ایک سنیں بہت زیادہ نہیں ہے سات آٹھ دعائیں ہیں سات آٹھ ذکر ہے جو صبح و شام ہے کچھ صبح ہے شام کو نہیں ہے شام کو کچھ ہے صبح نہیں ہے آپ اتنا بہترین موقع ہے نا آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ کہ بچے رمضان ختم ہوا اس سے پہلے پہلے وہ صبح و شام کے عذکار ان کو حفظ ہو جائیں گے اور یہ وہ چیز ہے جو ان کی بعد کی پوری زندگی کام آئے گا صبح و شام کے عذکار ان کی پوری زندگی کام آئے گا تو یہ جو ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ کہ یہ صبح و شام کے عذکار کی پابندی ہم خود یاد کرنے کوشش کریں اور بچوں کو بھی روزانہ ایک ایک سنیں انشاءاللہ ان کو یاد ہو جائیں گے اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ماباپ کے لئے والدین کے لئے کہ یہ بہت اچھا موسم چل رہا ہے اور رمضان جو ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لئے روزانہ دعا کریں اپنے اولاد کی تربیت تو ہم کریں ہی ساتھ ساتھ اللہ سے بولیں اللہ سے کہیں اپنی اولاد کی اصلاح کے لئے جس سے وہ دعا ہے نا اللہم اصلح لی فی ذریتی اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے اصلح لی فی ذریتی تو آدمی کہہ سکتا اللہم اصلح لی فی ذریتی اے اللہ میری ذریت میری اولاد کی اصلاح میرے لئے کر دے تو آپ روزے کی حالت میں اپنی اولاد کے حق میں روزانہ دعا ماغیں یقین معنی ہے آپ کہ روزے کی حالت میں اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے تین لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مسافر کی مظلوم کی اور روزے دار کی تو جہاں ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہیں نا وہیں اولاد کے حق میں روز اللہ سے کہیں اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے ان کو دین کا پابند بنا دے موت تک ان کو دین پہ چلنے والا بنا دے ان کی زندگی میں حلال کی پابندی بنا دے تو یہ جو بھی ہم ماغ سکتے ہیں اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی سے روزانہ اپنی اولاد کی حق میں دعا ماغیں آپ دیکھیں اللہ تعالی کیسے سنتا ہے وہ بادشاہ ہے ہر چیز سننے والا ہے بہت ساری چیزیں ہم ماغ لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں ماغ پاتے ہیں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا ماغیں چاہے وہ بڑے اولاد ہوگئے یا چاہے چھوٹے ہوں یہ دعا ماغیں اللہ ان کو ان کی زندگی میں ہدایت دے اور ان کو دین پہ قائم رکھ ان کو دیندار بنا تو یہ چیزیں ہم اللہ سے ماغتے رہیں یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن